دوستو جہنے میں ہوں شمس تبریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل ایک طرف حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے دوسری طرف اسرائیل کی بمباری اور بمبارمنٹ ہو رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں معصوم فلسطینیوں کو موت کی خات اتار دیا ہے اسرائیل نے مطلب اسرائیل بہت بڑا پاورفل کے طور پر یہاں پر کھل کر سامنے آیا ہے کئی دشوں نے مذہبت بھی کی ہے لیکن قطر نے بھی صاف صاف کہا حال ہی میں کہا کہ بس بہت ہو چکا اسرائیل کو قتل عام کے لیے لائسنس نہیں دیا جا سکتا اب تک جو ہوا بہت ہو گیا ہزاروں معصوم لوگ مارے گئے عورتیں بچے بزرگ مارے جا رہے ہیں ان کے گھروں میں ان کے علاقوں میں قید رہنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ان کے گھروں پر بمباری کی جا رہی ہوای حملے ہو رہے ہیں قطر کے امیر نے بقاعدہ کہا وہاں کے راجہ نے کہا کہ بس بہت ہو چکا لیکن اس بس بہت ہو چکا کا مہنے بہت کچھ ہے اور بہت کچھ ایسے ہے کہ آج ہی خبر آئی ہے کہ بھارت کے آٹھ پورو نو سینہ آدھیکاریوں کو قطر نے فانسی کی سزا سنائی ہے قطر کی یہ قدالت نہیں آٹھ ریٹائیڈ آرمی پرسن ہے وہ ریٹائیڈ انہوال افیسر تھے یعنی ایکس ڈیفنس ایمپلائی جس کو کہا جائے یا پورو نو سینک کہا جائے وہ لوگ قطر میں کام کر رہے تھے اس کے بعد ان کے گرفتاری ہوتی ہے اور لمبے وقت تک جیل میں رہنے کے بعد ان کے خلاف فانسی کی سزا سنائی گئی ہے یعنی سجائے موت اور سجائے موت سنائے جانے کے بعد بھارت سرکار کی جو پہلی پرتکلی آئی ہے بھارتی ودش مندرارے کی اس نے کہا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ اس طرح کی گھٹنا ہو گئی اور قطر نے اس طرح کا فیصلہ سنائی ہے قطر کا مطلب قطر کی عدالت میں اور اس کے لئے بھارت سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو ان کی مدد کے لئے ان کے پریوار کے ساتھ سمپرک میں ہیں کانونی مدد کی بھی ہم تراش کر رہے ہیں لیکن آپ سب سے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو آٹھ لوگوں کو جن کو قطر میں فانسی کی سزا سنائی گئی ہے یہ کون لوگ ہیں اور ان پر آروپ کیا ہے تو آروپ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے اسرائیل کے لئے جاسوسی کیا ہے کس کی قطر کی جاسوسی کی ہے کس کے لئے اسرائیل کے لئے تو اب اسے حساب سے آپ سمجھ دیجئے ایک طرف امیر قطر کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو چکا اسرائیل نے جو کیا یہ بہت ہو گیا ہے جولم کی انتہاں ہو گئی اتیاشارک کی حد پار ہو گئی اور کچھ ہی وقت کے بعد قطر سے خبر آتی ہے کہ قطر میں ان آروپیوں کو فانسی کی سزا سنا دی گئی ہے دوشی کرا دیتے ہوئے فانسی کی سزا سنا دی گئی جن آٹھ بھارتی ہے پورو نو سینہ کے عدکاریوں کو اس آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کے لئے جاسوسی کر رہے ہیں مطلب وہ قطر میں کام کر رہے تھے قطر میں پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے سیلری لے رہے تھے قطر کے لوگوں سے کافی اچھے تعلقات تھے لیکن ان پر الزام لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اسرائیل کے لئے جاسوسی کی اب اس بات کا اندازہ تھوڑا سا آپ لگائیے کہ کیا یہ قانونی ماملہ ہے یا ایک ڈپلومیسی فیلیر کا نتیجہ ہے کہ ہمارے جو رائے نیج سمبند ہیں ہمارے بھارت کے بیش میں اور قطر کے بیش میں جو اچھے گھنشت تعلقات ہیں اچھے ریلیشن ہیں بہتر ریلیشن ہیں اس کے باوجود بھی بھارت سرکار کے تمام کوششوں کے باوجود قطر نے یہ فیصلہ سنا دیا عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ ان آٹھ بھارتی ناغرکوں کو جن پر اسرائیل کی جاسوسی کا الزام ہے ان کو فانسی کی سزا دی جاری ہے حالانکہ یہ کہیں لکھ کر کے نہیں آیا ہے کہ وہ اسرائیل کے لئے جاسوسی کر رہے تھے لیکن جو میڈیا ریپورٹ میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں میں اس کے حوالے سے بول رہا ہوں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا الجزیرہ کے حوالے سے کہ الجزیرہ نے اسرائیل کی جاسوسی کرنے کے معاملے میں اپنے ہاں کیا خبر بنائی تھی کیونکہ یہ پرانی خبر ہے مہینوں سے یہ لوگ جیل پر بند تھے اب آپ گوھر کریے سات اکٹوبر کو ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہوا پانی اور آسمان کے ذریعے گلائیڈر کے ذریعے بندوق کے ذریعے بقاعدہ راکٹ مسائل کے ذریعے اسرائیل کے الگ الگ شہروں کے الگ الگ علاقوں پر حملے ہوتے ہیں آئرن ڈروم بہت سے حملے کو روکتا ہے لیکن اس کی بھی چونکہ ایک خاد ہے ایک میاد لیکن ہماس کے طرف سے کہا گیا کہ ہم نے پانچ ہزار راکٹ چھوڑے بیس منٹ میں تو پانچ ہزار راکٹ آئرن ڈروم کیسے چھیلے گا آئرن ڈروم فیل زمین تو جو حملہ کیا گیا اس میں جو بھی سربلان سسٹم تھا اسرائیل کا پاورڈر کی نگرانی کرنے کے لئے چلیا بھی پرندہ پر نہیں مار پائے گا تو کیوں نہیں مار پائے گا کیونکہ ان کے پاس ان کے جاسوسی کا نظام بہت تگڑا تھا اور سربلان سسٹم بہت اچھا تھا اس پورے سربلان سسٹم کو چوپٹ کیا پہلے حماس نے اس کے بعد زمین سینٹریلی پندرہ بیس کلومیٹر خوب اندر آئے اور ان کے ڈیر دو سو سے زیادہ اسرائیلی لوگوں کو پکڑ کر لے گئے اس میں سے کئی وہ ہیں جن کے پاس دو دو دیشوں کی ناگردتہ موجود ہے یعنی وہ امریکنز بھی ہیں جرمنز بھی ہیں ایسے سے کر کے کئی لوگوں کو لے کے چلے گئے اسرائیلی سینہ ناکام پوری اسرائیلی ڈیفنس فورس جو اب جاگی ہے وہ ناکام اب میں آپ کو آؤں گا میں کہاں لے جا رہا ہوں لیکن میں بھی آپ کو آؤں گا قطر والے معاملے سے بھی آپ کو جوڑ کے دکھاؤں گا حملہ ہوتا ہے پوری دنیا سے اس بارے میں بیان آتے ہیں بھائی اس وقت تک تو سیکڑ لوگ مر چکے تھے اسرائیل کی اس وقت ایک ترند ریاکشن آیا دھارت کی طرف سے اسرائیل کے سپورٹ میں ہمارے نرندر موڈی جی نے ترند ایک جو ہے ٹوٹر پر لکھا کہ ہم بھائی یہ دکھ گھڑی ہے یہ آتنکی حملہ ہے ہماس ہم نے نام نہیں لیا ہماس کا بلکل نام نہیں لیا لیکن اسرائیل کو پر یہ آتنکی وردات ہوا ہے اس دکھ گھڑی میں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اس طرح کا ایک مورال سپورٹ موڈی جی کی طرف سے آیا گیا تو ایسے میں اس وقت سوال اٹھا کہ بھائی بھارت کا تعلقات تو بہت گہرا ہے فلسطین سے ایون پردھان منتری نرندر موڈی سے پہلے کے پردھان منتری جو رہے ہیں خاص طور سے بی جے پی کے جو بڑی لیڈرز مانے آتے ہیں اٹل بیہاری باش پہ انہوں نے بھی اسرائیل کو کڑے تیور دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل وہ خالی کو ہی جمین کو چھوڑنی ہوگی یہ باتیں گئی تھیں لیکن نچانک موڈی جی کی آتے آتے دور بدلنے لگا جو پیچھلے پردھان منتری اسرائیل کا دورہ نہیں کیے تھے اس کا بھی ریکارڈ موڈی جی نے توڑ دیا چونکہ موڈی جی ریکارڈ توڑنے کے لیے ماہید مانے جاتے ہیں ان کو الگ سے ہی شکتی پراب تھے کہ کوئی بھی ریکارڈ ٹوٹنا چاہیے آنے چلے گئے تھے موڈی جی اس پر بھی آلوشنا ہوئی خیر موڈی جی کو آلوشنا ہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ آلوشنا نام کا شب تو موڈی جی کا ڈکشنری میں نہیں ہے موڈی جی کا ڈکشنری میں ایک ہی شب ہے گالی اور وہ گالیاں سمجھتے ہیں وہ کہے چکے ہیں کہ ان لوگ مجھے دھوک بھر بھر کے گالی دیتے ہیں اس سے مجھے انرجی ملتی ہے تو خیر ان کے نظر میں وہ گالی ہوتی ہے لیکن بات اگر کریں بھارت کے ڈپلوانسی ریلیشن کے بارے میں تو فلسطین کے بارے میں موڈی جی کا بیان تب آیا جب اسرائیل کے حملے میں ہوائی حملے میں ہزارو فلسطینیوں کے مانے جانے کی خبر آنے لگی خاص کر تب پہلا ریاکشن آیا فلسطین کے پخش میں جب گازہ کے الاحلی ہسپیٹل پر اسرائیل نے بمبارمنٹ کیا اور پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر آئی خیر اس کے بعد حالات بدلتے ہیں موڈی جی کی طرف سے مدد بھیجے گئی جہاز بھیجے گئے اور جہاز کے ذریعے جو ہے دبائیں بھیجی گئی رہا سامنگری بھیجی گئی اب گور کریئے عرب دیشوں کے بارے میں عرب دیشوں سے بھارت کے تعلقات آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے ہیں سیکڑوں سالوں سے ہیں جب بھارت اکھنٹ نہیں بھی آیا تھا اس سے بھی پہلے عرب سے اچھی ریلیشن رہے ہیں بھارت کے جب بھارت چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے طور پر جانا جاتا تھا راج شاہی خاندانوں کے طور پر جانا جاتا تھا اس وقت سے بھی پہلے بھارت سے عرب کے تعلقات رہے ہیں لیکن عرب دیشوں سے اتنی نزدیکی ہونے کے باوجود بھی موڈی جی اس بات کو جانتے ہیں کہ عرب اور ازرائیل کے بیچ میں چھتیس کانکڑا ہے اندر خانے جس طرح کے بھی خبریں آتی ہوں لیکن فرنٹ پر بہت ہی پیاس کے طرح سے خبر پیش کی جاتی ہے کہ عرب اور ازرائیلیوں میں رشتے اچھے ہونے لگے ہیں یوں ہی کی بات اگر چھوڑ دیں تو الگ کا مسئلہ ہے لیکن اگر بات کریں ڈپلومیسی ریلیشن کی تو بھارت اور عربوں کی بیچ میں بہت کھہرے تعلقات ہیں لیکن جس طریقے سے بھارت نے ترنت ازرائیل کے سمرتن نے بیان جاری کر دیا شاید اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے نرلل موڈی جی کو کچھ دیر کے لیے سوچنا چاہیے تھا اور پردھان منتری کاریالے کو چاہیے تھا یعنی بھارت سرکار کو چاہیے تھا کہ وہ ویدیش منترالے سے ایک بار رائے مشورہ لیتے اسی لیے یہی بجاہ ہے کہ کافی لیٹ میں ایک بیان آیا اندم باکچی کے طرف سے کہ ہماری تو ایک ہی پولیسی رہی ہے کہ ہم فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اس کے ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد فلسطین اپنا یہ رہے اس کے حق کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے پرسو پرانی جو ہے پولیسی رہی ہے یہ اندم باکچی ویدیش منترالے کا پر وقتہ جو ہے وہ بیان دیتا ہے ہم پہلے اپسوٹ میں دکھا چکا ہے لیکن مودی جی کی طرف سے بیان نہیں آتا اور بیان تب آتا ہے جب اہلی ہسپیٹل پر ایر سٹائک ہوتی ہے سیکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں اس وقت آتا ہے تو پورے دنیا میں جہاں جہاں عرب آپ دیکھ رہے ہیں جو عرب کنٹریز ہیں ان کے ذہن میں کیا آتا ہوگا نرد مودی جی اور اسرائیل کے بارے لیے یہی کہ مودی جی دونوں سے رشتے رکھنا چاہتے ہیں اسرائیل سے بھی اور عرب سے بھی اور دونوں سے تعلقات بنانے کی چکر میں مودی جی کوشش تو ٹھیک کر رہے تھے لیکن ان کو تھوڑا سا پرہیس کرنا چاہیے تھا رائے مشورہ لے کر کے اور ایز بھارس سرکار ان کو ایک کلیر بیان جاری کرنا چاہیے تھا اس پشکروپ سے جیسا کہ باقی دنیا کے دیشوں نے کیا حماس کے ذریعے جو حملہ کیا گیا اس کا تمام دیشوں نے ویروت کیا سب نے مضمت کیا چاہے ہندو چاہے وہ مسلم کنٹری ہو چاہے نون مسلم کنٹری ہو سب نے مضمت کیا ایران کو چھوڑ کر کے لیکن باقی سے تو سب سے اچھے تعلقات ہیں ہمارے مودی جی ایسا نہیں ہوا پھر خبر آتی ہے قطر کی طرف سے قطر کے شیخ نے کہا ہے قطر کے امیر نے کہا ہے جب میں قطر کا امیر کہہ رہا تو وہاں کے راجہ کے بارے میں بول رہا ہوں قطر کے امیر نے کہا ہے کہ بس بہت ہو چکا اسرائیل کو ہم قطوگارت کا لائسنس نہیں دے سکتے دو دن پہلے بھی 49 سنٹے پہلے بھی آنایا اور اس کے چشت پات آٹھ بھارتی ناغریکوں کو سزائے موت ایسا کیسے اب آپ کو تھوڑی سی گھٹنا کے بارے میں بتا دیں کیا خوب کیسے گیا لیکن ایک سوال تو یہ بھی اگر آپ اسرائیل سے نزدیکی رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن جہاں ہمارا معاملہ آئے وہاں تھوڑا آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہوگا یعنی جہاں عربوں کا معاملہ آ رہا ہو مسلم دیشوں کا معاملہ آ رہا ہو مسلمانوں کا معاملہ آ رہا ہو وہاں بھارت کو سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے شاید ایسا سندیش دیا جارہا ہے اب اس معاملے میں اگر ویدیش منطرالے کی بات کریں تو ویدیش منطرالے کا آگیا ہے میں شوکن ہم اس معاملے میں جو ہے کانونی وکلپوں کی تلاش کر رہے ہیں قطر سے سمپرک بنانے کوشش کر رہے ہیں قطر سے بھی سمپرک میں اور جو پیڑیت پریوار ہیں ان کے سدسیوں کے ذریعے حالانکہ بھی ان کو فانسی نہیں دیکھیں سدہ سنائی گئی ہے لیکن چونکہ بھارت کے ویدیش منطرالے نے کہا ہے وہ کانونی وکلپوں کی تلاش کر رہے ہیں اب اس پر بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ کیا قطر کے ساتھ اتنے اچھے گھریلو سمبند ہونے کے باوجود بھی کہ ہمارے مودی جی پمزور پڑ رہے ہیں تو صاحب ہاں کیونکہ یاد کریا ابھی دو دن پہلے ہی حماس نے امریکہ کے دو ناغریکوں کو رہا کر دیا لیکن رہا کیا میڈیویٹر بنے کون مدزدہ کس نے کی قطر نے قطر کون قطر جس کی رازدھانی حدوہ اور قطر میں ہی آپ کو یاد ہوگا جب دنیا کے دیشوں کے تمام معاملات بگڑنے لگتے ہیں جب ہاتھ پیار جوڑ کر کے مان من اول شروع ہوتی ہے تب قطر کو یاد کیا جاتا ہے اور قطر اس معاملے میں بہت تیز ہے ہاتھی آر بن جو سنگٹھن ہیں دوسرے دیشوں کے نظر میں دوسرے دیشوں کے ذریعے ان کو آتنگوادی خوشت کیا جاتا ہے لیکن قطر میں ایسا کچھ نہیں ہے قطر ان سب کو مجاہدین مانتا ہے لڑاکہ سنگٹھن مانتا ہے کرانتی کاری سنگٹھن کے طور پر وہ دیکھتا ہے اور ان کو بقاعدہ اپنے ہاں ایکسس پروائیڈ کراتا ہے ان کو دفتر دے رکھا ہے ایون جب افغانستان میں امریکہ تالیبان سے لڑ رہا تھا اور جب اسے واپس افغان چھوڑ کر نکلنا تھا تب وہ تالیبان کے پیروں میں گر کر گرگڑانے کا کام اگر کرتا ہے تو دوہا میں کرتا ہے اور قطر تالیبان اور امریکہ کے بیش میں سمجھ ہوتا کرانے میں بہت بڑا پہل کرتا ہے اور کامیابی ہوتا ہے اماس کے دفتر بھی ہوئی ہے ازباللہ کے بھی دفتر ہوئی ہے اور قطر کے ذریعے ہی امریکہ نے پیر بھی کروا کر کے اپنے دو ناغر کو چھوڑوا لیا امریکہ نے چھوڑوا لیا اگر ہماری سرکار اس معاملے کو لے کر گم بھی رہتی اور سچ میں واقعی مودی جی کا ٹنگ کا بج رہا ہے پوری دنیا میں تو مودی جی چاہتے تو قطر کے ذریعے راجنہی کی سمبند کا فائدہ اٹھاتے اور اپنے ناغرکوں کو وہاں سے چھوڑانے کا وکل پتلاش کرتے لیکن ہوتا کیا ہے گھٹنا ہے اگست 2022 کی اور اگست 2022 میں جب یہ کھٹنا کھٹتی ہے جب یہ واقعات پیش آتا ہے تو اس وقت تک ویدیشی چنلوں میں تو یہ چیزیں آ رہی تھی کہ آٹھ بھارتیوں کو انڈین آفیسرز کو عرشت کیا گیا ہے لیکن وہ انڈین آفیسرز تھے نہیں وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور ایک پرائیویٹ کمپنی جس کا نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا نام ہے ال دہرہ گلوبل ٹیکنولوجی آئین کنسلٹین سی سرویسرز یہ ایک کمپنی ہے کتر کی ہی کمپنی ہے اور اس نے آٹھ پورو بھارتی نو سنیکوں کو جو ریٹائرڈ ہو چکے تھے ان کو اپنے ہاں کام پر رکھا کتر میں ان کی پوشٹنگ ہوئی ان کا کام یہ تھا کہ جو وہاں کے دیفنس فورس تھی سیکیورٹی فورس تھے وہاں کے کتر کے ان کو جو ہے ٹرینڈ کرنا وہاں کے نوال کو بھی ٹرینڈ کرنا نو سینہ کو بھی ٹرینڈ کرنا تمام طرح سے جو ہے سیکیورٹی دیفنس کے ماملے میں جو ان کے بھی ان کے تجربات تھے جن کے لئے ان کا نوکری پر رکھا گیا تھا اس کے بیسس پہ یہ لوگ جو آٹھ بھارتی ہیں یہ وہاں کام کرتے ہیں اس کمپنی کے لیے اور جو کمپنی ٹریننگ دینے کا کام کرتی ہے کتری سیکیورٹی فورس وہاں کے ڈیفنس کو لیکن اچھانک پھر جو کتر کی جو خوفی آئیانس یہ جو انٹلیننس بیورو ہے اس نے آٹھو بھارتیوں کو اٹھا لیا اور آتو رات اٹھا لیا اور بھی یہ بھی جہاں تک دعویٰ کہا جاتا ہے کہ ان کو سوتے ہوئے اٹھا لیا ان کے گھر پر لے گئے کمرے پر لے گئے اور وہاں جا کر ان کے گھر کو بھی تلاشی کی اور پھر ان سب کو جوہل پھیج دیا مطلب ارشٹ کر لیا اور ارشٹ کرنے کے بعد ان کے اوپر موٹا موٹی یہ عاروب لگا کہ یہ جاسوس ہیں بھارتی ہیں لیکن جاسوس ہیں یہ جاسوس ہیں اسرائیل کے اور یہ اسرائیل کے لئے اسرائیل کے لئے جاسوس ہی کرتے ہیں اب آپ ملائیے ایک طرف جنگ چل رہا ہے فلل ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں دوسرے طرف ہمارے موڈی جی کا بیان آتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اس کے بعد قطر کے امیر اور تمام مسلم دیشوں کے طرف سے بیان جاری کیے گا لیکن قطر کے امیر نے بھی حال ہی بیان جاری کیا کہ بس بہت ہو چکا قطل عام بہت ہو چکا اب نہیں ہوگا بند کرو اسے تو جس سخت لحظے میں بات کہ انہوں نے لا لاکھیں دکھائیں اسرائیل کو اور اس کے جشت چوبیس گھنٹے بعد اور تالیس گھنٹے بعد یا پھر بہتر گھنٹے کے بعد اگر یہ پھر خبر سننے کو آتی ہے کہ آٹھ بھارتیوں کو جن کو گرفتار کیا گیا تھا اسرائیل کی جاسوسی کے الزام میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ان کو فانسی کی سدا سنائی جا رہی ہے ہے نہ حیرانی کے بعد کہیں نہ کہیں تو لنک تو وہاں سے جا رہا ہے اس میں سے کچھ تو ایسے بھی مشہور پروسینک رہے ہیں جن کو بقاعدہ بھارت سرکار نے پرواسی بھارتی آوارڈ سے سمبانت کیا ایسے چہرے ایسے لوگ جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے 69 دن کے بعد یا تقریباً مان لیجے کہ دو مہینہ ہوتے ہونے ہونے کو رہا گیا تب ان کے پریبار کے لوگوں نے ٹویٹر پر لکھنا شروع کیا سوشل میڈیا پر پیل کرنا شروع کیا کہ ہمارے لوگ وہاں آرشت کر لیے گئے ہیں ان کی مدد کریے ان کو بچائیے ان کو کانونی مدد مہیا کرائیے ان کو چھوڑا کر کے لانے کا پریاز کری اس کے بعد پھر ویدیش منترال نے جو تھوڑے بہت کھانا پورتی کی لیکن اس لیبل کی باتچیت نہیں کہ اس لیبل کی باتچیت قطر کے ذریعے حماس سے امریکہ نے کی اور اپنے دو ناغلی کو چھوڑا لیا تو ایک تو اس چھوی کو بہت بڑا دھککہ لگا وشوگورو والی چھوی کو کیونکہ ہمارے دیش کے اپنے سینک رہ چکے ہیں ہمارے دیش کے لئے انہوں نے یوگدان دیا اپنا جیون دیا اپنے جندگی کا سب سے لمبا وقت ناؤسانیکوں نے دیا ہمارے سینہ کے لئے اس کے باوجود جب ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایک نوکری ملتی ہے اور ان کو اسرائیل کے لئے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ ہماری کٹ نیتک بھی پلتا ہے ڈیپلومیسی فیلیر ہے یہ لیکن گرفتار ہی ہو جاتی ہے اور الجزیرہ نے دو مئی دوزار تیس کو ہی خبر لکھا کہ انڈین جیل فور اسپائنگ آن کتر فور اسرائیل یعنی اسرائیل کے لئے جاسوسی کر رہے تھے اسرائیل نے الجزیرہ نے ریپورٹس کا حوالہ دیا تو ایسے میں کیا اسے کوٹ نیتک بھی پلتا نامہ نہیں جائے یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے اور مودی جی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہریلو راجنیتی کو فیدیشی ماملوں سے ضرور رکھنا چاہیے ڈپلومیسی الگ ہوتی ہے انٹرنل پولٹکس الگ ہوتی ہے پردھان منتری اگر خود کو بھارت سرکار سے الگ رکھنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا دنیا انہیں ہی بھارت سرکار مانیں گی تو اب تک جو لوگ اسرائیل جا کر لڑنے کے لئے تیار تھے کہ ہم اسرائیل جائیں گے ہتھیار لیں گے ڈن 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 ہماس والوں کو ماریں گے تو صاحب مچ چاہیے گا بہت سر بھارتی ویدشوں میں کیا پتا کیا الزام لڑا کر کے ساری خونس ہمیں لوگوں پو اتارنا شروع کر دیں عرب والے پھر کیا کریں گے تو بھائیوں بہنوں اگر جانا ہے تارونا چل چلے جاؤ جانا ہے تو سککم چلے جاؤ جانا ہے تو پاکستان نے جو ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اس پر چلے جاؤ ہاں جڑ کر نیویدن ہے جانا ہے تو مڑی پور چلے جاؤ اور اب لوگوں کے ہاتھ پیارے جڑ کر نیویدن ہے جو بھی اندھ بھکت دیکھ رہے ہوں بھائی مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اگر اتنے ہی اندھے ہو گئے ہو تو کرپیہ بوریا بستر اٹھا کر احسان کر رہا ہے جاؤ تمہارے وجہ سے تم لوگوں کے اس طرح کی اندھ بھکتی کے وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے بہت نقصان اور یہ آٹھ بھارتیوں کو ہمیں اپنے ہاں سے جاتے ہوئے دیکھنا پڑا رہا ہے خلال بھارہ سرکار کوشش کر رہی ہے امید کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہوگا پھر ملتے ہیں کسے اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ شمس تفریز پتیجی جیجازت جائیں تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں